مجھے پاؤں اگنور کر دینا کیونکہ میں اس حالت میں بھی نئی سکون کر رہی ہوں کیا آ رہا ہے اب لوگ دیکھیں کتنی ساری یہاں پہ پریچ پڑھیں گے ایک یہ جو انہیں پسند کر رہی ہے وہ یہ ہے ڈبر ڈور کیونکہ مجھے شروع سے ٹوکھنا کہ ڈبر ڈور ہی ہی ہمیں استعمال کریں پس کے ہمارے دوکن کو گزارہ نہیں ہے اور پریجے کیسے چیز ہے جس میں ہمارے چیز اپنی مدد بڑھاکی اچھا ہے یہ سامنٹ میں ہمارے چیز ہے یہ سامنٹ میں ہمارے چیز ہے ہمارے چیز ہے اور ممہ نے یہ کہا جب ساتھی ہو گیا تمہیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم نکابوں کے ذات دے رہے خوش رہے اور ساری خوشیہ بانتے رہے آج آئے تھے ہم کچھ چیزیں لینے کیلئے ہم نے کچھ آپ کو شیئر کریں اور یہاں میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے کہا میرا پاؤں اگنور کر دینا کیونکہ میں اس حالت میں بھی نہیں سکون کر رہی کیونکہ ہمیں کچھ چاہیئے تھا اور ہم چاہیئے ایسے سا کہ ہم لے گئے تھے کچھ دن پہلے ہماری پریج میں وہ خلاب ہو گئی ہے اور ابھی یہ جو پریج نہیں ہے ہمیں نہیں ہی ہمیں ہمیں پسند کر رہی ہے اور یہ بہت اچھی لگی ہے اور کلر بھی بہت پیار ہے آپ لوگ دیکھیں کتنی ساری یہاں پہ پریج پڑھی یہ جو ہم نے پسند کر رہی ہے اور دن بھی کر دی ہے انشاءاللہ ہم نے پڑھنا لے کے ابھی ہم اس کو کر جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بہت بہت ساری چیزیں فائزت کریں ہیں بہت ساری چیزیں مجھ رہی ہیں آپ کو بھی آئیں ضرور بھی در سوٹیں اور پیاری پیاری چیزیں جو مجھے پیشنلی پرسنلی پسند آئی ہے وہ یہ ہے دبرڈور کیونکہ مجھے شروع سے ٹوٹا کے دبرڈور ہی آپ استعمال کریں پر سین ایسا ہے کہ ابھی ہم لے دی سکتے ممہ گیتی دب آپ سے شادی کریں گے ابھی یہ دیکھوں مجھے پوڑنے میں لیاری ہوں توڑی میں دوں کو تو ممہ گیتی دب آپ سے شادی کریں گے تو آپ سے دبرڈور والی لے دیں گے فیلحال ابھی ہم بھولی لے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورتی آپ کو بتاہ ریج کے مغیر بھوٹن کو دوسار رہے رہی ہیں جس میں ہم ہر چیز اپنی مدد براک کی اچھے جس میں ہماری کوٹ لیچ ہو گئی انشاءاللہ آپ دعائیں کریں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کریں تاکہ میں ایسی بھی لے لیں کیونکہ میرے روم میں ایسی نہیں ہے اور اتنی زیادہ جرمی ہوتی ہے اور لوگوں واشن مشینی دکھاؤں آنکھوں اپنی چوٹی سی ہے اس میں زیادہ بچکر بھی ایزلی کپڑے واش کرتے ہیں سینہ رائے سینہ رائے واشن مشین نہیں ہے اور جب ماما نے یہ کہا جب شادی ہوگی تمہیں گے نہیں لے کہ اور جب ماما نے میری شادی پر پینڈنگ دالتی میری قائد ہے کہ میں اس گھر میں بھی ساری چیزیں اور نیو فریش پریٹ سب ہو اور وہن بھی ہمارے گھر پر نہیں ہے وہ بھی لے 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 بس آپ لوگ سبسرائب کے اگروں بہت زیادہ سپورٹ کے اگر اتاکہ میں جو ہے ہماری ضرورل کی جتری بھی چیزیں ساری پر چیز کریں ماما بھی پسند کرتی ہے اور مجھے جو کمپنی پسند ہے پیچھ میں یہ ہی ہے وہ کہتا ہے دونس لیا تو پاکڑ یہ بائٹ ہے وہ اتنا اچھا پرکٹ کلر نہیں لگ رہا اور وہ ٹپڑڈ ہو تو میری شادی کروں وہ میری شادی کروں اب آپ لوگوں نے کہنا کہ ٹوٹے پاؤں سے سپورٹی میں کیا کہ امی نے زیدکیٹی کے لیے امی اب کچھ کہہ دے ایسا ہولنے سکتا کہ ہم پورا نہ کریں امی کو پورا کرنے کے امدام پر آج ہی ہے اور اب وہ آگر بیٹھ رہا ہے ایسی بھی میں نے پرائیز بھی بھی ہے انشاءاللہ جو بڑھا ہمیں ایسی بھی بھرور لیں گے اور یہ ہماری فیز انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں گے تو ایسی شام بھائی آپ کیا لیں گے میں ایسی شام بھائی جانا ایسی شام بھائی جانا پرائیز سنسن کے چاہتا ہوں مہنگائی ہو گئی پرشان بھائی پرشان بھائی میں نے پوچھا کہ تو پرشان کیوں ایسی شام بھائی پرائیز سے ایک لہت ستر ازار اور ڈی ٹرن کے اور سولر پلیٹوں پر لگیں اٹھ پلیٹے لگیں گے ایسی پینسیف ہمارے پاس پہنچے ہیں پھر ایسی شام بھائی پھر ایسی شام بھائی بس آپ جائے سکوٹ کے پیرا کے لیں اب ایسی شام بھائی اس کو رکشی میں اور ایک شیمر کو آپ اس کو لے کے جلتے ہیں چلیں جی ہم پہنچ چکے ہیں گھر فیچ لے کے بڑے والا دروازہ کھوڑ ہونا اور دس منٹ ہی لگے ہیں ہمیں تقریباً گھر تک پہنچتے ہیں ابھی یہ بھائی ہانجی لے آئے ہیں فریچ گلائٹ چلانا ہے اب یہ دیکھو گئیس یہ میں اس طرح ہی گئی تھی بھائی شرم تو مجھ کو بہت آ رہی ہے پر کیا کریں امی میرے بغیر کو چیز لیتی نہیں ہے اور وہ کہتی جب تک تم ساتھ نہیں چلو گی پسند کر کے آ گئے ہیں مجھے کہتے بس ساتھ جا کے تم خود ایک دفع دیکھ لو پھر ہم لیں گے ورنہ ہم نہیں لیں گے میں نے کہا اب ہم یہ ابو کی گوشی کے لیے ساتھ ہاں ہاں باہر رکھوا رہی ہے یہاں پھر نا اندر وہ فریچ کھالی کر دو وہ فریچ کھالی کر دو سبینجی فریچ کی ہو رہی ہے ان بوکسنگ بھائی کو در کے نا اس پہ راکھ دے گا کیونکہ پھر ہم لوگوں سے بارے نہیں لے گی نہیں لما ماں اس کا باکس اتار کے نا دوسرے والی پہ لگا لیں گے بس اللہ اللہ پاک بس نصیبوں میں ترے پر اچھا آتھا لے پر ہمیشہ چیزی رہے گا پھر پانکا 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 یہ ہے پانکا 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 بسم اللہ نکسنگ اللہ پانکا 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 این گنا اس کو کفرگ چلک کی دیا گیا پر کو گائیس آپ کو اس کے سامنے کی لوگ بھی دکھیں لوگ دیا بھی دیکھیں ڈیٹ کریں دو面 بسم اللہ اس کو پتا پر رکھا جائے گا تو تو مجھے اس کی جگہ اور دوسر وہ رہEN دیر پر پلو ایسا پیاری پیلی چلی جی یہاں سے جو دوسری والی ہماری فریج تھی وہ گئی اٹھائی اور اے اللہ جی یہاں پر اس کا سارا سمان وغیرہ باہر نکلا ہے ہی نا جو را سمیٹری ہے میرے کام دیکھیں اب میں سے آگے بھی نہیں آسکتی ابھی لائٹ گئی اور پیدا ہوا ہے گی لائٹ پھر ہم وہ چلائیں گے نیو فریج کو بسم اللہ پڑھیں گے اور سمان وغیرہ یہاں پہ ہے ابھی ہمارے کچھن بھی بہت پیارا لگ رہا کھولا کھولا کیونکہ ہم نے فریج رکھ دیا باہر اور آپ کو یہ پتاتے ہوں جو یہ والی فریج ہے وہ ہم نے کہاں کی ہے وہ ہم نے دی ہے شام بھائی ہمارے بھائی ہیں ایتشام بھائی وہ ہم نے ان کو دے دی وہ دراصل ایسا تھا کہ ان کے پاس فریج نہیں تھی ہم نے سوچا کہ ان کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور ہماری خواہش تھی کہ ہم یہ والی نیو لیں ممہ کو نیو لیٹس لینے کا شوق تھا تو ہم نے کہا چلو امی کی خواہش کو بھی تھوڑا سا پورا کرتے ہیں اور ویسے بھی کافی ٹائم ہو چکا تھا ہم نے نیو فریج نہیں لی تھی وہ فریج تقریباً اب سے ہم نے پندرہ سال پہلے لی تھی اور دیکھو ہم نے اس کی کتنی کیاری کی ہے دس پندرہ سال اس کو ہم نے استعمال کیا اس کے بعد بھی وہ ٹھیک تھی بس تھوڑا بہت اس کی ایک دو جو پتری وغیرہ ہوتی ہیں وہ ٹوٹی ہے باقی بلکل ٹھیک تھی تو شام بھائی کو وہ ہم نے دے دی ہے اور یہ والی جو ہے نا انشاءاللہ اس کی ہم صبح اس کو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی اس کو ہم جو سجائیں گے جو جو سمان اس میں رکھنے والا وہ رکھیں گے کیونکہ ابھی لائٹ نہیں ہے پتہ نہیں کب لائٹ آئے گے جب لائٹ آئے گی اس کے بعد سارا سامان سٹ کریں گے بلکہ اس کو پہلے کچھ گھنٹے ہم چلائیں گے اس کے بعد کلنگ اس کی چیک کریں گے کیسے پہلے کلنگ کریں گے اس کے بعد اس کو سٹ کریں گے یہ کچن کی ہماری کنڈیشن ہے انشاءاللہ اعطا حسین مدین چھوٹا ٹھیک ہوں گا میں یہ ساری دیواروں پہ کچھ سے پینٹ کروں گے انشاءاللہ اور یہ کچھ سارا ہم اپنا نیٹ اور کیلن کر لیں گے نیو نیو سا پیارا پیارا سا کیچن بنائیں گے یہ دیکھیں گائز ہمارا کیچن ویسے بڑا ہے پر ہم لوگ جو ہے نا فریج راک اس کو چھوٹا گیا رہتے ہیں ابھی ہم اس کو سیٹ میٹ کریں گے پھر آپ لوگ ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے کیا ہے کتنے پیسے مل گئے کمال کر دیا پانے جی ابھی میرا رس ٹائم شروع گے کیونکہ میرے پاؤں میں پین دوبارہ ازنی اشد والی شروع ہوئی ہے کیونکہ میری مسٹیک ہے میں نے بہت زیادہ چلا جو کہ مجھے نہیں چلنا چاہیے تھا میرے پاؤں کی کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ میں پک لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لینا دعا کرنی ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں فریج آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ فریج کیسی ہے اندر سے کیسی دکھائی دے رہی ہے اور اس کی سیٹنگ ہم نے کیا کیا دکھائیں گے کل کے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نیکے بھائیں